اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحتمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگی ہیں ایک بریکنگ نیوز اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے خلاف دوبارہ سے حکومت پاکستان سرگرم نظر آئی لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا جس میں پی ایم ڈی سی جیت گئی ہے اور حکومت پاکستان ہار گئی ہے دوستو آپ کے سامنے ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا کہ پی ایم ڈی سی کو تو چلو بحال کر دیا ہے لیکن پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اپنی سیٹ پر دوبارہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ حکومت نے ہٹانا چاہا ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کے پریزیڈنٹ ابھی بھی وہی پریزیڈنٹ رہیں گے جو پہلے سے پریزیڈنٹ تھے آپ لوگوں کو یو اچس لاہور کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلے تو ایسے تمام بچے جنہوں نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل انڈینٹل کالجز میں اپلائی کیا تھا ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یو اچس لاہور سوموار والے دن تیرہ اپریل کو سوموار والے دن جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز شیئر کرے گی تمام بریفنگ دے گی پی ایم ڈی سی ریجسٹرار کو پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی جو چودہ تاریخ کو عدالت کے اندر جو ہیرنگ ہونی تھی اس کو سوری جو تیرہ تاریخ کو جو ہیرنگ ہونی تھی دوستو اس کی بھی جو ہے وہ فیصلے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کے ریجسٹرار کی بریفنگ کے بعد ہوں گے یعنی اب عدالت اس کیس کو دوبارہ سے کوئی نئی تاریخ دیتی ہے یا تیرہ تاریخ کو ہی سماعت ہوتی ہے ہماری تو دعا یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ تیرہ تاریخ کو اس کی سماعت کر لے اور مزید اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہے جو بچے ویٹنگ لسٹوں میں ہیں ان کو حق ملنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنے مذبان کو دیجئے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ